دیکھئے بھائی سبق کتاب پر بھائی گزشتہ سبق میں اسباب مناصرف میں سے جمع کے بارے میں ہم پڑ رہے تھے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ جمع جو ہے وہ غیر انصراف کا سبب بنتی ہے اور یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سیغہ جمع منتحل جمع کا ہونا چاہیے بغیر ہا کے بھائی اور ہا سے مراد ہے تائتانیس بھائی لہٰذا فرازنتن اور ملائکتن یہ نکل گئے کیونکہ ان کے آخر میں تائتانیس ہے بھائی تو جمع منتحل جمع کا سیغہ ہونا چاہیے تو دیکھو یہ سیغہ ہونا شرط ہے اور اصل سبب جو ہے وہ جمع ہے تو جمع ہو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ سیغہ منتحل جمع ولا ہے یا نہیں تو معلوم ہوا سبب جو ہے وہ جمعیت بنتی ہے سیغہ سبب نہیں بنتا اس پر اشکال ہوتا ہے حضاجر اور سراویل کا بھائی کہ حضاجر یہ بھی جامع نہیں حالانکہ عرب اس کو غیر منصرف پڑتے ہیں سیغہ کی وجہ سے غیر منصرف نہیں پڑا جا سکتا یہ پھر کیوں غیر منصرف ہے بھائی اسی طرح سراویل یہ بھی جامع نہیں یہ بھی اسم جنس ہے اور سیغہ کی وجہ سے اس کو غیر منصرف نہیں پڑا جا سکتا پھر کیوں اس کو عرب غیر منصرف پڑتے ہیں تو صاحب کافیہ نے جواب دیا کہ حضاجر جو ہے یہ زبع کے لیے علم جنس ہے اور علم جنس بھی اسم جنس کی طرح ہے صرف فرق یہ ہے کہ علم جنس معرفہ ہوتا ہے جبکہ اسم جنس جو ہے نکرہ ہوتا ہے اور علم جنس اور اسم جنس ان کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور کسیر پر بھی ہوتا ہے جبکہ جمع کا اطلاق تو دو سے زیادہ پر ہوتا ہے تو حضاجر کے اندر جمعیت نہیں ہے لیکن صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ فی الحال اگرچہ حضاجر میں جمعیت نہیں فی الحال یہ علم جنس ہے لیکن اصل وضع میں یہ جمع تھا یہ جمع ہے حضاجرون کی کس کی جمع ہے؟ حضاجرون کی اور حضاجرون بڑے پیٹھ والے کو کہتے ہیں اور پھر اس کی جمع حضاجر تھی اور پھر یہ حضاجر علم جنس بنا دیا گیا بجو کے لئے بجو کا پیٹھ بہت بڑا ہوتا ہے تو اب ایک بجو ہو اس کو بھی کہتے ہیں حضاجر گویا ایک بجو جو ہے اس کا بھی پیٹھ اتنا بڑا ہے مبالغہ کرتے ہوئے یوں کہا گیا گویا ہر بجو کا پیٹھ ایک پوری جماعت کے برابر ہے حضاجر جمع ہے نا تو جمع کا لفظ ان کو دیا گیا بھئی اعتبار کہ ہر بجو کا پیٹھ گویا ایک پوری جماعت کے برابر ہے جماعت کے برابر تو حاصل جواب یہ ہوا کہ معلوم ہوا جمع ہونا عام ہے چاہے فی الحال جمع ہو چاہے اصل وضع میں جمع ہو اس پر اشکال ہوا کہ اس کے اندر جمعیت اصلیہ کا اعتبار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر دو اور سبب موجود ہیں ایک علمیت اور ایک تانیس علمیت کیونکہ یہ علم ہے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ تانیس کیونکہ یہ علم جنس ہے زبع کے لئے اور زبع جو ہے وہ مؤنس ہے مادہ ہے زبعان ان کی مذکر کو کیا کہتے ہیں زبعان ان اور مؤنس کو زبع ان کہتے ہیں تو یہ علم جنس ہے زبع کے لئے تو یہ معلوم ہو یہ مؤنس کے لئے علم جنس ہے تو دو سبب آگئے ایک علمیت اور ایک تانیس تو اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں بھائی علمیت اس کے اندر مؤثر نہیں اگر علمیت مؤثر ہوتی تو پھر علمیت کو جب ختم کریں پھر اس کو منصرف ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے اندر سے علمیت کو ختم کر دیں پھر بھی یہ غیر منصرف ہی رہتا ہے منصرف نہیں بنتا منصرف تو پھر تو اس کو منصرف ہونا چاہیے تھا لیکن یہ پھر بھی منصرف نہیں بنتا جیسے طلحہ طلحہ کے اندر ایک سبب تانیس ہے تا موجود ہے اور ایک علمیت ہے اس سے علمیت کو ختم کریں تو جا انی طلحہ تن دیکھو منصرف من گیا بھائی لیکن حضاجر میں ایسا نہیں حضاجر کو اگر نکرہ بھی بنا دیں پھر بھی یہ غیر منصرف رہتا ہے معلوم ہوا اس کے اندر عالمیت مؤثر نہیں وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بن رہی اور باقی آپ نے کہا اس میں تانیس ہے کہتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں یہ عالم جنس ہے زبع کے لیے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنس ہو بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا کہ وصف کے اندر تو صاحب کافیہ نے فرمایا تھا کہ وشرتوہ ان یکون فی الاصلی کہ وصف کے اندر شرط یہ ہے اصل وضع کے اندر وصف ہونا چاہیے تو حضاجر کا جواب دینے کے بجائے صرف مختصرا اتنا کہہ دیتے کہ جمعیت میں بھی شرط یہ ہے کہ اصل وضع میں جمع ہونی چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی اگر یہ عبارت وہ ذکر کر دیتے پھر اس سے تو یہ وہم پڑھتا کہ معلوم ہوا اصل وضع میں بھی جمع ہوتی ہے اور کبھی کبار کوئی لفظ عارضی طور پر بھی جمع کے لیے استعمال کر لیتے ہیں جیسے وصف کبھی اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہوتا ہے اور کبھی عارضی طور پر وصف ہوتا ہے لیکن جمع جو ہے وہ تو ہمیشہ اصل وضع کے اعتبار سے جمع ہوتی ہے کبھی بھی عارضی طور پر جمع نہیں بنتی اس لیے اس عبارت کو انہوں نے ذکر نہیں کیا بھئی اور پھر سراویل کا اعتراض ہوا تھا یاد رکھو سراویل جو ہے عربی زبان میں شلوار اور پاجامے کو کہتے ہیں اور یہ اسم جنس ہے قلیل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کثیر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ عربی کے اندر منصرف بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر منصرف بھی استعمال ہوتا ہے البتہ غیر منصرف استعمال اس کا زیادہ ہے اور منصرف استعمال تھوڑا ہے منصرف استعمال جو ہے اس صورت میں تو کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ سراویل جامع نہیں ہے یہ اس میں جنس ہے تو اس کو ہونا بھی کیا چاہیے منصرف ہونا چاہیے ہاں جب غیر منصرف استعمال ہوتا ہے اس صورت پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو جمع ہی نہیں پھر یہ غیر منصرف کیسے ہے تو اس کے دو جواب ذکر کیے صاحب کافیہ نے کہ بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ سراویل کا لفظ آجامی زبان کا لفظ ہے اس کو عربی کی طرف نقل کیا گیا اور پھر دیکھا گیا کہ سراویل یہ تو مسابیح اور انعیم کے وزن پر ہے اور مسابیح اور انعیم وہ تو غیر منصرف ہیں تو اس کو بھی اپنے ہم وزنوں پر محمول کرتے ہوئے اس کو غیر منصرف پڑا گیا تو اس جواب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جمع ہو نہ عام ہے چاہے حقیقتا جمع ہو چاہے حکمن جمع ہو مسابیح اور انعیم وہ تو حقیقتا جمع ہیں جبکہ سراویل وہ حقیقتا تو جمع نہیں لیکن حکم اس کو کونسا دے دیا گیا جمع والا دے دیا گیا تو یہ حکمن جمع ہے تو اس جواب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جمع ہو نہ عام ہے چاہے حقیقتا ہو چاہے حکمن ہو دراصل یہاں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے سراویل کو غیر منصرف بنایا کس وجہ سے اپنے ہم وزنوں پر محمول کیا معلوم ہوا اس کے اندر اسباب منصرف میں سے کوئی سبب نہیں ہے ان کے علاوہ ایک نئے سبب کا آپ اضافہ کر رہے ہیں معلوم ہوا اپنے ہم وزنوں پر محمول کر کے بھی کسی لفظ کو غیر منصرف پڑا جا سکتا ہے جیسے کس میں کیا آپ نے سراویل کے اندر کیا تو اس کا جواب بھی شارح جامی نے دیا کہ بھئی یہ جو جواب دیا گیا اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ سبب وہی جامع ہے سبب کیا ہے وہی جامع ہے ہاں اسی میں عموم پیدا کر دو کہ وہ جمع ہونا عام ہے کبھی حقیقتا ہوگی اور کبھی حکمن ہوگی تو سراویل کو جامع والا حکم دے دیا بھئی تو اس جواب کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے کہ ایک الگ سبب کا اضافہ کر دیا جائے جبکہ بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ یہ سراویل حربی لفظ ہی ہے اور یہ اسم جنس ہے لیکن چونکہ نحوی حضرات کا ذابطہ تھا کہ اس وزن پر جو لفظ آئے وہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا بغیر جمعیت کے جمعیت ہوگی تو پھر یہ وزن مؤثر ہوگا تو لہٰذا جب انہوں نے دیکھا سراویل تو بغیر جمعیت کے ہی غیر منصرف عرب پڑتے ہیں تو اپنے ذابطے اور قانون کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ سراویل کے اندر جمعیت کو فرض کر لو کہ فرض کر لو یہ سروالتن کی جمع ہے بھئی تو جب فرض کر لیا تو یہ بھی جمع ہوئی جب جمع ہوئی تو اب اس کا غیر منصرف ہونا ٹھیک ہو گیا تو گویا اس جواب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتا جمع ہو چاہے تقدیرا جمع ہو فرض کر لیا تقدیرا تو حضاجر کے جواب کی بنیاد کس بات پر ہے کہ جمع ہونا عام ہے چاہے فی الحال ہو چاہے اصل وزا میں ہو سراویل کے اندر ایک جواب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتا ہو چاہے حکمن ہو اور دوسرے جواب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جمع ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً ہو چاہے تقدیراً ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَنَحْوُ جَوَارٍ اَيْكُلُّ جَمْعٍ مَنْقُوسٍ عَلَى فَوَاعِ لَيَائِيًّا كَانَ اَوْوَاوِيًّا كَالْجَوَارِ وَالدَّوَاعِ رَفْعًا وَجَرًّا اَيْفِ حَالَتَي الْرَفْعِ وَالْجَرِّ اب جوارین کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے پیچھے سراویل کا ذکر آیا تھا تو جیسے سراویل کے منصرف اور غیر منصرف ہونے میں اختلاف تھا اسی طرح یاد رکھو یہ جو جوارین ہے اس کے منصرف اور غیر منصرف ہونے میں بھی اختلاف ہے اس لیے اس کو بھی یہاں پر صاحبِ کافیہ نے ذکر کر دیا بات سمجھ میں آگئے جوارین کو کیوں ذکر کیا کہ جس طرح سراویل کے منصرف اور غیر منصرف ہونے میں اختلاف تھا اسی طرح جوارین کے بھی منصرف اور غیر منصرف ہونے میں اختلاف ہے اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا یاد رکھو جوارین سے کیا مراد ہے جوارین سے مراد ہر وہ جمع منقوس ہے یعنی ناقص ہے جو فواعل وزن پر آئے کس وزن پر فواعل پر اور منقوس ہو یعنی ناقص ہو اور ناقص کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت آئے معلوم ہے اس کے آخر میں بھی حرف علت آئے گا اور وو بھی آسکتا ہے اور یا بھی تو یہ جمع منقوس واوی ہو یا یائی اس کے بارے میں اب آپ کو بتلائیں گے جیسے جواری اور دوائی جواری یہ جمع ہے جاریتن کی جرایجری کے معنی ہے زمین پر بہنا پانی زمین پر بہتا ہے پانی زمین پر بہتا ہے تو اس میں فائل آئے گا جارین اور جاریتن بھئی تو یہ جاریتن کی جمع ہے جواری اور اسی طرح دوائی جمع ہے داعیتن کی اور داعیتن یہ اس میں فائل ہے اور یہ واوی ہے بھئی جاریتن تو یائی تھا جرا یجری اور دعا یدعو یہ واوی ہے تو یہ دوائی اصل میں تھا دوائی وہ آخر میں واو تھا اور پھر واو ما قبل کسرہ تھا تو اس واو کو یا سے بدل دیا گیا تو دوائی ہوا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو جوارین سے کیا مراد ہے ہار وہ جمع ناقص جو فوائل وزن پر آئے چاہے یائی ہو چاہے واوی ہو اس کے بارے میں تفصیل یاد رکھیں یہ جو جوارین جیسے لفظ ہے یہ قاضی کی طرح ہے جیسے قاضی میں آپ نے پڑا ہے کہ حالت رفعی اور جری میں یا گر جاتی ہے اور تنوین آ جاتی ہے جا انی قاضین جا انی قاضین رأیتو قاضین اور مررتو بقاضین جا انی قاضین یہ دیکھو قاضین حالت رفعی میں ہے اصل میں کیا تھا قاضیون تھا پھر یا پرزمہ سقیل تھا اس کو گرا دیا یا ساکن ہوئی اور آگے نون تنوین بھی ساکن ہے تو اجتماع ساکنین على غیر حدی ہی آیا کیا بن گیا قاضین تو اجتماع ساکنین على غیر حدی ہی آیا اول حرف مدہ تھی یا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا قاضین اس کو لکھتے کس طرح ہیں قاف علف اور ضعاد کے نیچے دو زیر لکھ دیتے ہیں قاضین یعنی لکھتے بھئی تو جا انی قاضین رأیتو قاضین ہاں فتحہ خفیف ہے یا پر وہ آئے گا وہ نہیں گرے گا اور جر جو ہے مررتو بقاضین اس کے جر کے اندر بھی اسی طرح یا گر جائے گی اور ضعاد کے نیچے تنمین آ جائے گی تو مررتو بقاضین اصل میں کیا تھا مررتو بقاضین پھر یا پر کسرہ سقیل تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا قاضین یا اور نون دو ساکین اکٹھے ہوئے اور اجتماعی ساکنین آیا اول مدہ تھا یعنی یا اس کو گرا دیا کیا بن گیا قاضین ہو گیا اسی طرح یاد رکھو یہ جو جو جواری اور دوائی جیسے لفظ ہیں یہ بھی حالت رفعی اور جری میں قاضی کی طرح ہیں جیسے قاضی کے آخر سے یا گر جاتی تھی اور یا سے ما قبل والے حق کے نیچے تنوین آ جاتی تھی اسی طرح جوارین حالت رفعی میں کہیں گے جوارین حالت جری میں بھی اسی طرح کہیں گے جوارین اور حالت نسبی میں پڑھیں گے جواری یا غیر منصرف ہے جیسے قاضین وہاں یا پر فتحہ پڑتے تھے تو یہاں پر بھی یا پر فتحہ آئے گا بھائی تو حالت رفعی میں کیسے پڑھیں گے جوارین حالت جری میں کیسے پڑھیں گے جوارین اور حالت نسبی میں جواریا رأیت جواریا اب یاد رکھو حالت نسبی میں تو بالاتفاق یہ غیر منصرف ہے جواریا کونسز وزن ہے فوائل فوائل وزن ہے جمع منتحل جمع والا وزن ہے تو حالت نسبی میں تو یہ بالاتفاق غیر منصرف ہے ہاں حالت رفعی اور جری میں جب اس کی یا گر چکی ہے تو اس وقت یہ منصرف ہے یا غیر منصرف تو علماء کے دو گروہ ہیں تو حالت رفعی اور جری میں اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ منصرف ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو حالت نسبی میں تو بالاتفاق غیر منصرف اور حالت رفعی اور جری کے اندر جبکہ یا گر چکی ہے اور یاسِ ماہ قبل پر تنوین آگئی ہے اس حالت میں بعض علماء فرماتے ہیں یہ منصرف ہے اور بعض فرماتے ہیں یہ غیرِ منصرف ہے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر پہلے مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں وَنَحْوُ جَوَارٍ رَفْعًا وَجَرًّا قَاظٍ اور جوارین جیسے الفاظ جو ہیں میں نے بتلایا جوارین سے کیا مراد ہے ہر جامع منقوص جو فوائل وزن پر ہو چاہے یائی ہو چاہے وَاوِی ہو یہ جو ہے رَفْعًا وَجَرًّا رَفْعًا اور جر کی حالت میں کا قاظِن یہ کس کی طرح ہیں قاظِن کی طرح ہیں کیسے اس کی طرح ہیں جیسے قاظِن کے آخر سے یا گر جاتی ہے اور یا سے ماہ قبل پر تنوین آ جاتی ہے تو اس کے اندر بھی اسی طرح ہے تو کہتے ہیں وَنَحْو جَوَارٍ رَفْعًا وَجَرًّا کا قاظِن تو جوارین جیسے الفاظ جو ہیں رفع اور جر کی حالت میں قاضی کی طرح ہیں جی اب شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَنَحْوَ جَوَارٍ اَيْكُلُّ جَمْعٍ مَنْقُوسٍ عَلَى فَوَاعِلَ یعنی ہر ایسی جمع منقوس عَلَى فَوَاعِلَ جو فَوَاعِل وزن پر آئے یائین کانا او وابیین چاہے وہ یائی ہو چاہے وابی ہو کل جواری و دوائی جیسے کہ جواری اور دوائی ہیں کل جواری یا کو ساکن پڑھنا وَدَوَاعِي یا کو ساکن پڑھنا کس کی طرح ہے قاضی کی طرح ہے توجہ ہے بھئی یہ اس وقت غیر منصرف ہیں بھئی جواری اور دوائی لیکن ان پر علی فلام آ گیا اور علی فلام جب آ جائے تو غیر منصرف پر کسرہ آ جاتا ہے اور کسرہ تو یا پر سقیل ہے تو کسرہ نہیں پڑھیں گے یا کو ساکن پڑھیں گے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ جب علی فلام اور اضافت ہو جائے تو غیر منصرف و منصرف ہی بن جاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں کل جواری و دوائی جیسے کہ جواری اور دوائی ہیں رفعوں و جرن بھئی رفعوں و جرن یہ منصوب ہیں کس وجہ سے ان پر نصب ہے آگے صاحب جامی بتلا رہے ہیں اے فی حالتی رفع والجر اصل میں تھا فی حالتین دو حالتیں ہیں کونسی الرفع والجر پھر حالتین کی اضافت کر دی الرفع والجر کی طرف تو نون اضافت سے گر گیا تو اب یا کے نیچے کسرہ پڑھیں گے کیونکہ اصا کیونہ ازا حری کا حری قبل کسر اے فی حالتی الرفع والجر یعنی رفع اور جر کی دو حالتوں میں یعنی رفع اور جر کی دو حالتوں میں یہ صاحب جامی فرما رہے ہیں کس کے بعد مطن میں آیا رفعوں و جرن دراصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رفعوں و جرن پر جو نصب آ رہا ہے وہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے ہے مفعول فی کیا ہوتا ہے منصوب وہ ظرف بنتا ہے اور یہاں دراصل مضاف محضوف ہے رفعن اے حالت الرفعی و جرن اے حالت الجرعی تو مضاف حالت کا لفظ مضاف نکال لیں گے اور وہ منصوب ہے اور یہ مضافل ہے ان کو بنا دیں اور آگے پھر فی لے آئے بھئی فی کس لیے آتا ہے ظرفیت کے لیے آتا ہے کہ ما بعد ما قبل کے لیے ظرف ہے تو کہتے ہیں رفعوں و جرن اے فی حالت الرفعی والجرعی یعنی رفع اور جر کی دو حالتوں میں کا قاضین قاضی کی طرح ہے بھئی قاضی کی طرح کیسے ہے قاضی کی طرح کیسے ہے جوارین تو جمع ہے اور قاضی تو مفرد ہے اور جوارین کے اندر تو اختلاف ہے منصرف اور غیر منصرف ہونے میں اور قاضی تو منصرف ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے تو آگے بتلا رہے ہیں اے حکم و حو حکم و قاضین یعنی اس کا حکم قاضی کے حکم کی طرح ہے تو یہ جو تشبیح دے رہے ہیں جوارین کو قاضین کے ساتھ یہ منصرف اور غیر منصرف ہونے میں نہیں ہیں یہ مفرد یا جمع ہونے میں نہیں ہیں بلکہ حکم کے اندر تشبیح دے رہے ہیں کہ جوارین حکم میں کس کی طرح ہے قاضین کی طرح ہے جیسے قاضن میں آخر سے یا گرتی ہے اور پھر تنوین آجاتی ہے ماقبل پر اسی طرح جوارن میں بھی یا گرتی ہے اور تنوین آجاتی ہے حالت رفعی اور جری میں تو کہتے ہیں اَيْ حُکْمُهُ حُکْمُ قَاضٍ بِحَسَبِ السُّورَتِ یعنی اس کا حکم قاضی کا حکم ہے یعنی اس کی طرح کا حکم ہے بِحَسَبِ السُّورَتِ سورت کے اعتبار سے فِي حَسْفِ الْيَاءِ عَنْهُ وَإِدْخَالِ تَنْوِينِ عَلَيْهِ یعنی اس سے یا کے حضف ہونے میں وَإِدْخَالِ تَنْوِينِ عَلَيْهِ اور اس پر تنوین کے داخل کرنے میں بات سمجھ میں آرہی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیں اَيْ حُکْمُهُ حُکْمُ قَاضٍ بِحَسَبِ السُّورَتِ فِي حَسْفِ الْيَاءِ عَنْهُ وَإِدْخَالِ تَنْوِينِ عَلَيْهِ جوارِن کا حکم جو ہے وہ قاضن کا حکم ہے سورت کے اعتبار سے اس سے یا کے حضف کرنے میں اور اس پر تنوین کے داخل کرنے میں تقولو آپ کہتے ہیں جاعتنی جوارن ومررت بجوارن دیکھو جاعتنی جوارن حالت رفعی ہے ومررت بجوارن حالت جری ہے باجارہ داخل ہے کما تقولو جیسے آپ کہتے ہیں جاعتنی قاضن ومررت بقاضن دیکھو اس میں بھی جاعتنی قاضن حالت رفعی ہے ومررت بقاضن یہ حالت جری ہے وَأَمَّا فِي حَالَتِ النَّسْبِ فَلْيَاءُ مُتَحَرِّكَتُمْ مَفْتُوحَتُنْ اور باقی نصب والی جو حالت ہے تو اس کے اندر یا متحرک ہوتی ہے اور مفتوح ہوتی ہے نہ وہ جیسے کہ رَأَيْتُ جَوَارِيَ فَلَا اِشْكَالَ فِي حَالَتِ النَّسْبِ تو کہتے ہیں حالتیں نصب ہیں تو کوئی اشکال نہیں لِأَنَّ الْإِسْمَ غَيْرُ مُنصَرِفِن کیونکہ اسام یہ جواریہ غیر منصرف ہے کیوں غیر منصرف کیوں کہتے ہیں لِلْجَمْعِيَّةِ مَعَسِيغَةِ مُنتَحَلْ جُمُعِي جمعیت کے ساتھ جمع منتحل جمع کا سیغہ ہے بھئی تو یہ حالتیں نصبی میں تو غیر منصرف ہے بِلْإِتْفَاقِ بِخِلَافِ حَالَتَيِ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ بَخِلَافِ رَفَعَ اور جَرْ کی دو حالتوں کے فَإِنَّهُ قَدْ اِخْتُلِفَ فِيهِ کیونکہ اس کے اندر تحقیق اختلاف کیا گیا ہے اس کے اندر اختلاف کیا گیا ہے تو دیکھو حالتیں رفعی اور جری میں جوارین کے اندر اختلاف ہے بھئی حالتیں نصبی میں تو بِلْإِتْفَاقِ یہ غیر منصرف ہے جیسے رَأَئِتُ جَوَارِيَا تو یہ بِلْإِتْفَاقِ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ جمع بھی ہے سیغہ بھی منتحل جمع کا ہے اور بغیر ہا کے ہے تو حالتیں نصبی میں یوں پڑھیں گے رَأَئِتُ جَوَارِيَا یہ غیر منصرف ہے بِلْإِتْفَاقِ البتہ حالتیں رفعی اور جری میں جب اس کے اندر اعلال ہو چکا اعلال کی وجہ سے آخر سے یا گر گئی اور کیا رہ گیا جوارین تو حالتِ رفعی میں بھی پڑھتے ہیں جوارین حالتِ جری میں بھی پڑھتے ہیں جوارین تو حالتِ رفعی اور جری میں اس کے اندر اعلال ہوا ہے اور یا گر گئی ہے اعلال کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں بھئی یاد رکھو حروفِ علت تین ہیں وَوْ أَلِفْ وَرْيَا ان حروفِ علت کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر دی جائے تو اس کو اعلال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اعلال کہتے ہیں جیسے دیکھو قَالَ اصل میں کیا تھا قَوَالَ تھا وَوْ مُتَحْرِقْ مَا قَبَلْ فَتْحَ اس وَوْ کو علف سے بدل دیا کیا بن گیا قَالَ تو ہم کہیں گے یہ قَالَ کے اندر اعلال ہوا ہے اسی طرح بَاعَ اصل میں کیا تھا بَاعَ یا متحرِق مَا قَبَلْ فَتْحَ اس کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا بَاعَ تو ہم کہتے ہیں بَاعَ کے اندر اعلال ہوا ہے دیکھو قَالَ کے اندر وَوْ بدلا اور بَاعَ کے اندر یا بدلی ہے بھئی تو یاد رکھو یہ جو حروف علت ہیں وَوْ اَلِفْ وَرْ يَا ان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی ہو جائے اس کو اعلال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اعلال کہتے ہیں چاہے ان سے صرف حرکت گر جائے مثلا وَا اور یا متحرک تھے اور ان سے حرکت گرا دی یعنی زمہ یا کسرہ یا حرف علت کو حضف کر دیا یا حرف علت کو بدل دیا کوئی دوسرا حرف اس کی جگہ آ گیا جیسے قَالَ تو اس میں وَوْ کس سے بدل گیا علف سے بدل گیا تو حروف علت میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی آ جائے چاہے اس صرف اس کی حرکت کو گرا دیں چاہے اس حرف علت کو حضف کر دیں چاہے اس حرف علت کی جگہ کوئی اور حرف لے آئیں تو ان سب کو اعلال کہتے ہیں تو حرف علت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں اعلال اور کبھی کبھار مطلق تبدیلی کو بھی اعلال کہہ دیتے ہیں کلمے میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی ہو اس کو بھی اعلال کہہ دیا جاتا ہے تو برحال اعلال جو ہے اصل میں یہ حروف علت میں جو تبدیلی ہو اس کو کہا جاتا ہے اب دیکھو حالتِ رفعی اور جری میں جوارین پڑھتے ہیں حالتِ رفعی اور جری میں جوارن پڑھتے ہیں دیکھو یا کو گرا دیا تو اس کے اندر معلوم ہوئے اعلال ہوا ہے کیا ہوا ہے یا حرف علت ہے اس کو گرا دیا اور حرف علت میں کوئی بھی تبدیلی کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں اعلال تو جوارن کے اندر اعلال ہوا ہے اب حالت نصبی میں کیسے پڑھتے ہیں رَأَيْتُ جَوَارِيَ اور رفعی اور جری میں رفعی میں پڑھیں گے جَاَتْنِ جَوَارِن اور حالت جری میں کیسے پڑھیں گے مررت بی جوارین تو حالت رفعی میں بھی جوارین حالت جری میں بھی جوارین پڑھیں گے تو اب یہ جب اس کے اندر اعلال ہو گیا تو اب یہ منصرف ہے یا غیر منصرف اب تو یا گر چکی ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ منصرف ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ غیر منصرف ہے جوارین میں اعلال ہو چکا ہے یا گر چکی ہے اب اعلال ہونے کے بعد یہ منصرف ہے یا غیر منصرف تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ اس وقت منصرف ہے بھئی اور بعض کیا فرماتے ہیں یہ اس وقت غیر منصرف ہے بھئی تفصیل یاد رکھو اس کے اندر تین مذاہب ہیں بھئی پہلا مذہب ہے امام زجاج کا بھئی تو پہلا مذہب امام زجاج کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جوارین حالت رفعی اور جری میں منصرف ہے حالت رفعی اور جری میں منصرف ہے مثلا حالت رفعی ہے جاعتنی جوارین یہ اصل میں تھا جوارین حالت رفعی میں جوارین تھا بھئی کیونکہ اسم کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ منصرف ہو بھئی تو یہ اپنی اصل پر تھا یعنی تنوین کے ساتھ تھا بھئی ایک ہے منصرف ایک ہے غیر منصرف منصرف جو ہے اس پر تنوین تمکن آتی ہے یعنی تنوین صرف اسی کو تنوین صرف بھی کہتے ہیں اور تنوین تمکن بھی یہ غلامن زیدن وغیرہ پر جو تنوین آ رہی ہے یہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں ہیں بلکہ منصرف ہے کیونکہ غیر منصرف پر کسرا بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی تو جواریون جواریون ابھی کلمہ بن رہا ہے توجہ ہے ابھی کلمہ بنا نہیں اس میں اعلال وغیرہ کچھ نہیں ہوا تو یہ کلمہ اپنی اصل پر تھا اور اصل کیا ہے اسم کے اندر منصرف ہونا تو جواری تو یہ تنوین کے ساتھ ہے یہ کس کے ساتھ ہے کیونکہ اصل ہے اسم میں منصرف ہونا اور یہ تنوین بھی کونسی ہے تنوین صرف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو وہ فرماتے ہیں کہ حالت رفعی میں مثلا یہ جواری تھا منصرف تھا یا پر تنوین آ رہی ہے اب ایک ہوتا ہے اعلال اور ایک ہے غیر منصرف ہونا غیر انصرف چاہتا ہے کہ یہ جواری ان سے تنوین گر جائے کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی توجہ ہے اور ایک ہے اعلال اعلال یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یا پر زمہ سقیل ہے زمہ بھی یا پر سقیل ہوتا ہے کسرہ بھی سقیل ہوتا ہے تو اس زمے کو گرا دو توجہ ہے دو چیزیں آ گئیں جواری ان اپنی اصل پر ہے اصل ہے اسم کے اندر منصرف ہونا تو مثلا حالت رفعی میں جواری ان تھا بھئی اور اب اس کے اندر اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے اور یہ تنوین کونسی ہے تنوین صرف ہے کیونکہ اسم کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ منصرف ہوتا ہے تو یہ تنوین صرف ہے اب لفظ جواری ان اس کی طرف دو چیزیں متوجہ ہو رہی ہیں ایک اعلال اور ایک غیر انصرف اعلال تقاضہ کر رہا ہے کہ جواری یا پر زمہ سقیل ہے اس زمے کو گرا دو توجہ ہے اور ایک ہے غیر انصرف غیر انصرف چاہتا ہے کہ جواری ان سے تنوین گرا دو کیونکہ یہ جمعہ ہے جمعہ منتحل جمعہ کا سیغہ ہے اور یہ غیر منصرف ہوتا ہے لہٰذا اس پر تنوین نہیں آنی چاہیے اس کو غیر منصرف بنا دو ابھی تو منصرف ہے لیکن اس کو کیا بنا دو غیر منصرف بنا دو کیونکہ جمعہ بھی ہے اور جمعہ کی شرطیں بھی پوری ہیں سیغہ منتحل جمعہ کا ہے اور بغیر ہا کے ہے تو دو چیزیں متوجہ ہوئیں اعلال کیا تقاضہ کر رہا ہے یا سے زمہ گرا دو اور غیر انصرف کیا تقاضہ کر رہا ہے کہ اسے تنوین گرا دو تو یاد رکھو یہ پہلے مذہب والوں کے نزدیک اعلال مقدم ہے غیر انصرف پر اعلال مقدم ہے غیر انصرف پر پہلے اعلال کیا جائے گا اس کے بعد غیر منصرف بنایا جائے گا اگر غیر منصرف بند سکتا ہے بھئی کیوں اعلال کیوں مقدم ہے غیر انصرف پر تو وہ فرماتے ہیں کہ اعلال کا تعلق کلمے کی ذات سے ہے بھئی کلمہ ابھی بن رہا ہے بھئی اعلال کے بعد اس کی صورت ایک بنے گی جیسے قالہ اصل میں کیا تھا قولہ تھا پھر اس کے بعد اس میں اعلال ہوا اور کالمے کی صورت ایک بن گئی اسی طرح یہاں پر بھی ایک ہے اعلال ایک ہے غیر انصرف اعلال کا تعلق کلمے کی ذات سے ہے کیونکہ ابھی کلمہ بن رہا ہے جب کلمہ بن جائے گا پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے یا غیر منصرف نہیں تو اس کے بعد پھر یعنی غیرِ انصراف کا حکم لگے گا تو پہلے مذہب والوں کے نزدیک اعلال مقدم ہے غیرِ انصراف پر کیوں کیا وجہ میں نے ذکر کی کیونکہ اعلال کا تعلق کلمے کی ذات سے یاد رکھو اعلال کا تعلق کلمے کی ذات سے ہے اور غیرِ منصرف ہونا یہ کلمے کی صفت ہوتی ہے کہ کلمہ کبھی منصرف ہوگا کبھی غیر منصرف ہوگا تو اعلال کا تعلق کلمے کی ذات سے اور غیرِ انصراف جو ہے اس کا تعلق کلمے کی صفت کے ساتھ ہے اور ذات مقدم ہوتی ہے صفت پر ذات ہے تو اس کی کوئی صفت بھی ہے ذات نہیں تو اس کی صفت بھی نہیں تو لہٰذا جب ذات مقدم ہے تو جس چیز کا تعلق ذات سے ہوگا وہ بھی مقدم ہوگی اعلال کا تعلق ذات سے ہے تو اعلال مقدم ہوگا اور صفت مؤخر ہے تو جس چیز کا تعلق صفت سے ہوگا وہ بھی مؤخر ہوگی تو غیر انصراف کا تعلق کس سے ہے کلمے کی صفت سے ہے لہٰذا غیر انصراف مؤخر ہوگا توجہ ہے پھر سنیں ایک ہے کلمے کی ذات ایک ہے اس کی صفت ذات مقدم ہے اور صفت مؤخر تو جب ذات مقدم ہے تو جس چیز کا تعلق ذات سے ہوگا وہ بھی مقدم ہوگی اور جب صفت مؤخر ہے تو جس چیز کا تعلق صفت سے ہوگا وہ بھی مؤخر ہوگی اعلال کا تعلق کلمے کی ذات سے ہے اس لئے یہ مقدم ہے اور غیر انصراف کا تعلق کلمے کی صفت سے ہے اس لئے وہ مؤخر ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں پہلے اعلال کیا جائے گا پھر اس کے بعد غیر انصراف والا حکم لگائیں گے اگر اس پر لگ سکا بھئی چنانچہ وہ فرماتے ہیں مثلا حالت رفعی میں آپ کہتے ہیں جاعتنی جوارین حالت رفعی میں اصل میں جوارین کیا تھا جواریون تھا پھر اعلال کیا چاہتا ہے کہ یا سے زمہ گرا دیں اور غیر انصراف کیا چاہتی ہے کہ یا سے تنوین گرا دیں اور کیا مقدم ہے اعلال مقدم ہے چنانچہ پہلے اعلال کیا گیا اور یا سے زمہ گرا دیا گیا تو جواریون سے یا سے زمہ گرایا تو یا بھی ساکن اور آگے نون بھی ساکن تو کیا بن گیا جوارین بن گیا یا بھی ساکن نون بھی ساکن اجتماع ساکنین على غیری حد ہی آیا بات سمجھ میں آرہی تو ایک ہوتا ہے اجتماع ساکنین على حد ہی ایک على غیری حد ہی اجتماع ساکنین على حد ہی وہ ہوتا ہے جس میں اول ساکن مدہ ہو اور ثانی مدغم ہو ثانی کیا ہو مدغم ہو جیسے مادتن علف بھی ساکن اور علف کے بعد پہلا دال بھی ساکن کیونکہ حروف مدغم دراصل کتنے حروف ہوتے ہیں دو جن میں سے پہلا ساکن ہوتا ہے اور ثانی متحرک ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو مادتن یہ اجتماع ساکنین على حد ہی ہے یہ اسی طرح عربی میں استعمال ہوگا تو یہ اجتماع ساکنین على حد ہی ہے اور اس کے علاوہ جو اجتماع ساکنین آئے وہ علا غیر حد ہی ہے اس میں اگر اول حرفیں مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر مدہ نہ ہو تو پھر الساکن ازا حر رکہ حر رکہ بالکسر تو پھر پہلے کو کسرہ والی حرکت دے دیتے ہیں تو کیا بن گیا جوارین بن گیا اب یہ یا بھی ساکن اور نون تنوین بھی ساکن تو اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی ہے علا حد ہی میں کیا تھا سانی سانی کو مدغم ہونا چاہیے اور یہاں تو سانی مدغم نہیں ہے تو لہٰذا اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی آیا اول حرفیں مدہ تھی یعنی یا اس کو گرا دیا تو کیا رہ گیا جوارین جوارین پہلے کیا تھا جوارین اب یہ صرف یا کو گرا دو کیا بن گیا جوارین اور اس کو لکھتے بھی کس طرح ہے جیم واؤ علف اور را کے نیچے دو زیر لکھ دیتے ہیں یعنی تنمین لکھ دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو جوارین ہو گیا تو امام زجاج فرماتے ہیں کہ جب اعلال ہو گیا اب علف کے بعد صرف را ہے ایک حرف ہے اب وزن ہی نہ رہا جمع منتحل جمع اب تو یہ مفرد والا وزن بن گیا جوارین بروزن سلام و کلام دیکھو سلام اور کلام یہ تو مفرد ہیں تو جوارین کس وزن پر ہوا سلام اور کلام کے وزن پر ہوا تو یہ مفرد کا وزن ہے اب تو جمع منتحل جمع کا وزن ہی باقی نہیں رہا اور جمع سبب بنتی تھی غیر انصراف کا اس کی شرط کیا تھی کہ سیغہ کونسا ہونا چاہیے جمع منتحل جمع ولا اب تو وہ سیغہ ہی نہیں رہا اب تو صورت کس جیسی بن گئی مفرد جیسی بن گئی لہٰذا یہ جوارین جو ہے حالت رفعی اور جریم منصرف ہے بات سمجھ میں آگئی اور اس پر جو تنوین آرہی ہے جوارین کے را کے نیچے دہت تنوین ہے یہ تنوینِ صرف ہے یہ وہی تنوینِ تمکن ہے بھئی جواریون اعلال سے پہلے وہ بھی تنوینِ صرف تھی اور ابھی بھی جوارین یہ بھی کیا ہے تنوینِ صرف کیونکہ یہ غیر منصرف ہے یہ تو منصرف ہے بھئی غیر منصرف ہوتا ہم کہتے غیر منصرف پر تو تنوین نہیں آسکتی لیکن یہ تو تو منصرف ہے تو یہ منصرف ہے تو اعلال سے پہلے جو تنوین تھی وہ بھی تنوینِ صرف تھی اور اعلال کے بعد جو ہے وہ بھی تنوینِ صرف ہے کیونکہ یہ کلمہ منصرف ہے بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام کیا ہوا امام زجاج کا امام زجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جوارین جیسے الفاظ جو ہیں وہ قبل الاعلال بھی منصرف اور بعد الاعلال بھی منصرف اس لیے کیونکہ اعلال کے بعد اب جمع والی صورت ہی نہیں رہی بلکہ یہ تو مفرد کی صورت بن گئی جوارین بروزنیں سلامین اور کلامین بن گیا تو جب سیغہ ہی نہیں رہا شرطی پوری نہیں ہے تو یہ غیر منصرف نہیں بن سکتا یہ منصرف ہے اور اس کے اندر جو تنوین آئی تھی اعلال سے پہلے جو تنوین تھی جوارین وہ بھی تنوینِ صرف تھی کیونکہ اسم کے اندر اصل کیا ہے منصرف ہونا اور اعلال کے بعد جو تنوین ہے وہ بھی کیا ہے تنوینِ صرف ہے تو یہ امام زجاج رحمہ اللہ کا مذہب ہے بھئی جبکہ دوسرا مذہب ہے امام خلیل ابن احمد امام سیبوے اور امام مبرد رحمہ اللہ کا بھئی دوسرے مذہب والے کہتے ہیں کہ جوارین حالتِ رفعی اور جری میں اعلال کے بعد اس وقت یہ غیر منصرف ہے اس وقت یہ کیا ہے غیر منصرف ہے دوسرے مذہب والے فرماتے ہیں کہ حالتِ رفعی میں مثلا جوارین تھا کیونکہ اسم کے اندر اصل ہے منصرف ہونا اور پھر اس کے اندر اعلال ہوا ان کے نزدیک بھی اعلال مقدم ہے غیر انصراف پر تو پہلے کیا تھا جوارین یہ تنوین کونسی ہے تنوینِ صرف کیونکہ اسم کے اندر اصل کیا ہے منصرف ہونا پھر اس کے بعد یا پرزمہ سقیل تھا اس کو گرا دیا اعلال کیا بھئی یا کے اندر پھر اجتماع ساکنین آیا یا اور نونِ تنوین کے درمیان جوارین بن گیا پھر یا گر گئی تو کیا بن گیا جوارین تو اب یہ فرماتے ہیں اس وقت یہ غیر منصرف ہے بھئی غیر منصرف کیسے یہ تو مفرد کا وزن ہے سلامین اور کلامین ہے کہتے ہیں بھئی یہ جو یا گری ہے وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گری ہے یہ یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گری ہے تقدیراً ابھی بھی یا موجود ہے یا مقدر ہے قدر یقدر تقدیر کا معنی ہے فرض کرنا یا مقدر ہے یعنی فرض کر لو یہاں پر یا موجود ہے جب یا موجود ہے تو علف جمع کے بعد کتنے حروف آگئے دو حروف را بھی ہے اور یا بھی ہے تو یہ جمع بھی ہے اور جب یا موجود ہے تو سیغہ بھی کونسا جمع منتہ الجمع ولا ہوا بھئی لفظوں میں بے شک یا نہیں ہے لیکن تقدیراً یا موجود ہے تو ابھی بھی سیغہ کونسا ہے تقدیراً جمع منتہ الجمع ولا جب یہ جمع منتہ الجمع ولا سیغہ ہے تو جمع کی شرطیں پوری ہو گئیں جمع دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے لیکن کتنی شرطیں تھیں ایک تو یہ کہ سیغہ جمع منتہ الجمع کا ہو اور دوسرا آخر میں ہا جڑی ہوئی یعنی آخر میں تائے تانیس جڑی ہوئی نہ ہو اور جوارین کے اندر بھی یا تقدیراً موجود ہے یہ جمع بھی ہے سیغہ بھی جمع منتہ الجمع کا ہے اور آخر میں تائے تانیس بھی جڑی ہوئی نہیں ہے تو یہ غیر منصرف ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شروع میں جوارین وہ جو تنوین تھی وہ تو تھی تنوین سرف کیونکہ اسم کے اندر اصل ہے منصرف ہونا تو وہ تنوین سرف تھی پھر جب اعلال ہوا اب اعلال ہو گیا کیا بن گیا جوارین توجہ ہے پہلے کیا تھا جوارین تنوین کونسی تھی تنوین سرف پھر اعلال ہو گیا کیا بن گیا جوارین اور اب اس پر غیر انصرف على حکم لگ گیا کہ یہ کیا ہے غیر منصرف کہتے ہیں جب اس پر غیر منصرف على حکم لگا تو اس کے آخر میں ابھی تک یہ تنوین تمکن تھی تنوین سرف تھی جب اس کو غیر منصرف قرار دیا غیر منصرف کا حکم اس پر لگ گیا دیکھو نا اعلال مقدم ہے کس پر غیر انصرف پر پہلے اعلال ہوا کیا بن گیا جوارین اب علال ہو چکا اب کیا حکم لگ گیا یہ غیر منصرف ہے دوسرے مذہب والوں کے نزدیک اب یہ کیا ہے غیر منصرف جب غیر منصرف ہے تو غیر منصرف پر تو کسرا اور تنوین نہیں آتے تو جوارین کے آخر سے بھی تنوین گر گئی جوارین کے آخر سے تنوین گر گئی اور جب وہ تنوین گر گئی تو اب وہ یا واپس آئے گی یا کے واپس آنے کا احتمال ہے کیونکہ وہ یا کیوں گری تھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے اور کن دو چیزوں میں اجتماع ساکنین آیا تھا یا میں اور تنوین میں یا میں اور جوارین ہوا تھا یا بھی ساکن تھی اور نونہ تنوین بھی ساکن تو یا اس لئے گری تھی اب جب وہ نونہ تنوین گر گیا تو اب وہ یا واپس آنے کا احتمال پیدا ہوا یا واپس آنا چاہتی ہے لفظوں میں تو اس کے لئے پھر اس کو دوسری تنوین دے دی گئی اب جوارین کو دوسری تنوین دے دی گئی یہ تنوین عوض ہے اس یا کا تاکہ کہیں وہ یا واپس نہ آ جائے تو جوارین پر اب جو تنوین اس وقت ہے وہ تنوین عوض ہے تنوین صرف نہیں تنوین صرف جا چکی یہ کونسی تنوین ہے تنوین عوض جو کسی چیز کے عوض میں لائی جائے کسی چیز کے بدلے میں لائی جائے اور یہ تنوین کس کے بدلے میں لائی گئی یا کے بدلے میں لائی گئی کیونکہ یا کے واپس آنے کا احتمال تھا اگر تنوین نہ لاتے تو یا واپس آ جاتی بھئی تو حاصل یہ ہوا دوسرے مذہب کا جو امام خلیل ابن احمد امام سیبو ہے اور امام مبرد کا مذہب ہے حاصل یہ کہ جوارن کا لفظ قبل الاعلال تو یہ منصرف تھا لیکن بعد الاعلال اب اس وقت یہ غیر منصرف ہے اور قبل الاعلال جو تنوین تھی وہ تنوین سرف تھی لیکن اب جو تنوین ہے وہ تنوین عیوز ہے بھئی اور نیز ان کے نزدیک بھی اعلال مقدم ہے غیر انصرف پر اور پھر مزید تھوڑی تفصیل اس میں اور یاد رکھیں کہ جوارن کے اندر اب جو اس وقت تنوین آ رہی ہے یہ تنوین عیوز ہے البتہ ان کا آپس میں پھر اختلاف ہے یہ جو تنوین ہے یہ عیوز ہے یا کا یہ مذہب ہے امام خلیل ابن احمد اور امام سیبو اے کا امام خلیل ابن احمد اور امام بھئی ویسے تو یہ تینوں کا امام خلیل ابن احمد امام سیبو اور امام مبرد تینوں کا مذہب ہے کہ جوارن اس وقت غیر منصرف ہے قبل الاعلال یہ منصرف تھا بعد الاعلال یہ غیر منصرف ہے قبل الاعلال اس کی تنوین جو تھی وہ تنوین صرف تھی اور بعد الاعلال جو تنوین ہے وہ تنوین عیوز ہے البتہ اس میں ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ یہ تنوین کس چیز کا عیوز ہے امام خلیل ابن احمد اور امام سیبو فرماتے ہیں کہ یہ تنوین یا کا عیوز ہے یہ تنوین یا کا عوض ہے کیا مانا یا کا عوض ہے یعنی وہ اگر تنوین ہم نہ لاتے تو یا واپس آ جاتی تو اس یا کا عوض میں ہم کیا لے آئے تنوین لے آئے تاکہ یا واپس نہ آ جائے جبکہ امام مبرد فرماتے ہیں کہ یہ تنوین وہ جو یا سے زمہ ہم نے گرائی تھا یا کی جو حرکت ہم نے گرائی تھی یہ اس حرکت کا عوض ہے یہ اس حرکت کا عوض ہے تو معلوم ہوا جوارن حالت رفعی اور جری میں جو تنوین آ رہی ہے یہ تنوین عوض ہے بھئی دوسرے مذہب والوں کے نزدیک یہ اس وقت غیر منصرف ہے اور تنوین کونسی ہے تنوین عوض البتہ پھر اس میں اختلاف کہ یہ عوض ہے یا کا یا یہ عوض ہے یا کی حرکت کا تو امام خلیل اور امام سیبے کا مذہب یہ ہے کہ یہ تنوین یا کا عوض ہے اور امام مبرد کا مذہب یہ ہے کہ یہ تنوین یا کی حرکت کا عوض ہے اس کی جو حرکت ہم نے گرائی تھی اس کے عوض میں جوارن کو تنوین دے دی بات سمجھ میں آگئی تو یہ دو مذہب ہوئے بھئی تیسرا مذہب جو ہے امام کے سائی کا ہے بھئی امام کے سائی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ غیر انصراف مقدم ہے اعلال پر وہ کیا فرماتے ہیں پہلے دونوں مذہب والوں کے نزدیک اعلال مقدم تھا غیر انصراف پر پہلے کلمے کے اندر اعلال کیا جائے گا اس میں تبدیلیاں کر دی جائیں گی جب کلمے کے ایک صورت بن جائے اس کے بعد اس پر حکم لگائیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے یہ غیر منصرف نہیں جبکہ امام کے سائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غیر انصراف مقدم ہے اعلال پر پہلے کلمے کو دیکھیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے یا نہیں اگر وہ غیر منصرف ہے تو یہ حکم پہلے لگائیں گے پہلے وہ غیر منصرف بنے گا اور اس سے تنوین گر جائے گی کیا گرے گی تنوین گرے گی اور پھر اس کے بعد اس میں اعلال کیا جائے گا اس کے بعد لہٰذا ان کے نزدیک جوارین جاعتنی جوارین حالت رفعی میں یہ اصل میں تھا جواریو اصل میں کیا تھا جواریو تھا یا یوں کو کہ یہ اصل میں تھا جواریون کیونکہ اسم کے اندر اصل کیا ہے منصرف ہونا تو کیا تھا جواریون تھا آپ دو چیزیں متوجہ ہوئیں اعلال کیا تقاضہ کر رہے کہ یہاں پر زمہ سقیل ہے اس کو گرا دو اور غیر انصرف کیا تقاضہ کر رہے کہ اس سے تنوین کو گرا دو یہ غیر منصرف ہے توجہ ہے تو امام کیسائی کے نزدیک مقدم کیا ہے غیر انصرف مقدم ہے لہٰذا یہاں سے زمہ نہیں گرایا پہلے مذہب میں تو کیا تھا یہاں سے ہم نے زمہ گرایا تھا اب یہاں سے تنوین گرا دیں گے کیونکہ پہلے یہ غیر منصرف کا حکم اس پر لگے گا تو جوارین حالت رفعی میں کیا تھا جواریون یعنی اصل پر رکھا ہم نے اصل پر بات سمجھ میں آگئی پھر اس کے بعد تیسرے مذہب والوں کے نزدیک غیر انصرف مقدم ہے تو تنوین گر گئی کیا رہ گیا جواریون تو گویا یوں سمجھو تیسرے مذہب والوں کے نزدیک جوارین کی اصل جواریون تھی جوارین کی اصل کیا تھی جواریون یعنی غیر منصرف ہونا مقدم ہے اعلال سے پہلے غیر منصرف کا حکم لگا دیا دیکھو اب غیر منصرف ہے اب ہم اعلال کریں گے کیا کریں گے پہلے غیر منصرف کا حکم لگایا اب اعلال تو جوارین کی اصل کیا حالت رفعی میں جواریون کس کے نزدیک امام کے سائی کے نزدیک تو یہ غیر جواریو زمہ یا پر سقیل ہے اور پھر وہ زمہ گرا دیا تو کیا بن گیا جواری توجہ ہے جواری پھر یہ جو یا سے زمہ گرایا اس کے عوض یا پر تنوین لے آئے توجہ ہے یا سے جو زمہ گرایا ہے اس کے عوض تنوین لے آئے تنوین کس کا نام ہے نون ساکن کا نام ہے تو پہلے کیا تھا جواریو پھر یہا سے زمہ گرایا کیا بن گیا جواری پھر وہ جو زمہ گرایا تھا وہ جو یہا کی حرکت گرائی تھی اس کے عوض کیا لے آئے تنوین لے آئے اب یہا بھی ساکن اور تنوین کانون بھی ساکن تو اجتماعی ساکنین آیا اور پھر یہا گر گئی کیا بن گیا جواریو تو پہلے کیا تھا جواریو پھر یہا پر زمہ سقیل تھا اس کو گرا دیا کیا بن گیا جواری بن گیا پھر کیا لے آئے تنمین لے آئے تنمین کیوں لائے وہ جو یا سے حرکت گرائی تھی یا کی حرکت کے عیوز میں تنمین لے آئے یہ تنمین عیوز ہے یہ تنمین صرف نہیں ہے کیونکہ کلمہ غیر منصرف ہے سوال یا سے آپ نے زمہ گرائی اور تنمین لے آئے بھئی تنمین لانے کی کیا ضرورت ہے کیوں تنمین لے کر آئے تو وجہ یہ تاکہ تنمین اور یا میں اجتماع ساکنین آئے اور پھر یا گر جائے جب ایک حرف گرے گا تو کلمہ خفیف ہو جائے گا جتنے حروف کم ہوتے ہیں کلمہ کی زبان پر ادائیگی اتنی ہی آسان ہوتی ہے تو لہٰذا اس لیے وہ جو حرکت یا سے گرائی تھی اس کے عیوز تنمین اس لیے لائے تاکہ یا پھر گر جائے اجتماع ساکنین آئے یا کے اندر اور نونے تنمین کے اندر اگر ہم تنمین نہ لاتے پھر تو یا نے نہیں گرنا تھا تو کس لیے لے آئے تنمین تاکہ یا گر جائے تو یا پھر گر گئی کیا بن گیا جوارین بن گیا تو یہ غیر منصرف ہے دیکھو جوارین میں اعلال ہوا ہے یہ تیسرے مذہب کی بات کر رہا ہوں لیکن اعلال سے پہلے بھی کلمہ غیر منصرف تھا جواریو تھا اور اعلال کے بعد اس وقت بھی غیر منصرف ہے یہ جو تنمین ہے یہ تنمین عیوز ہے بات سمجھ میں آگئے پھر مزید تفصیل یاد رکھنا یہ جو تیسرا مذہب ہے اس تیسرے مذہب والوں کے نزدیک صرف حالت رفعی میں اعلال ہوگا حالت نسبی اور جری میں اعلال نہیں ہوگا وجہ یہ کہ غیر انصرف مقدم ہے اور اس کے بعد اعلال کیا جاتا ہے تو حالت رفعی میں کیا تھا جواریو تو یا پرزمہ سقیل تھا ہمیں اعلال کرنا پڑا اور حالت نسبی اور جری اس میں تو غیر منصرف پر فتحہ آتا ہے جانی عمر رأیت عمر مررت بی عمر تو حالت نسبی اور جری میں غیر منصرف پر کیا آتا ہے فتحہ تو لہذا حالت رفعی اور جری میں یوں ہوگا رأیت جواری مررت بی جواری تو دونوں صورتوں میں یا پر فتحہ آ رہا ہے اور یا پر فتحہ تو خفیف ہے وہ تو سقیل نہیں ہے تو فتحہ اس پر برقرار رہے گا لہذا حالت نسبی میں بھی جواری پڑھیں گے اور حالت جری میں بھی جواریا پڑھیں گے یعنی یا کو ثابت رکھیں گے گرائیں گے نہیں تو اس تیسرے مذہب والوں کے نزدیک صرف ایک صورت میں اعلال ہوا ہے اور وہ حالت رفعی ہے بھئی وہ کونسی حالت ہے حالت رفعی ہے بھئی تو حاصل کلام یہ کہ جوارین کے اندر جو ہیں وہ تین مذاہب ہیں بھئی پہلا مذہب امام زجاج کا ہے دوسرا امام خلیل ابن احمد امام سیبوئے اور امام مبرد کا ہے اور تیسرا مذہب امام کی سائی کا ہے امام زجاج فرماتے ہیں کہ یہ جوارین جیسے جو الفاظ ہیں ان کے اندر اعلال مقدم ہے غیر انصراح پر پہلے اعلال کیا جائے گا پھر اس کے بعد غیر منصرف ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور ان کے نزدیک کہ جوارین جو ہے قبل الاعلال بھی یہ منصرف تھا اور بعد الاعلال بھی منصرف ہے اور اعلال سے پہلے جو تنمین تھی وہ بھی تنمین صرف تھی اور اعلال کے بعد جو تنمین ہے وہ بھی تنمین صرف ہے اور جب اعلال ہو گیا تو ابھی بھی یہ منصرف ہے کیونکہ اب یہ جوارین جو ہے سلامین اور کلامین کے وزن پر ہے یہ مفرد کا وزن ہے یہ سیغہ منتحل جمعہ کا اب رہا ہی نہیں تو لہٰذا اس کو اب غیر منصرف بھی قرار نہیں دے سکتے تو اعلال سے پہلے بھی منصرف تھا یہ اور اعلال کے بعد بھی منصرف دوسرے مذہب والے فرماتے ہیں کہ اعلال سے پہلے تو یہ منصرف تھا کیونکہ اسم کے اندر اصل ہے منصرف ہونا البتہ اعلال کے بعد یہ غیر منصرف ہے اعلال ہوا پھر اب یہ غیر منصرف ہے بھئی اب کیوں غیر منصرف ہے اب تو مفرد کا وزن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یا تقدیرا ابھی بھی موجود ہے فرض کر لو یا ابھی بھی موجود ہے اس لئے کیونکہ وہ یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گرانی پڑی اور کوئی وجہ نہیں تھی اس کے گرانے کی وہ یا ابھی بھی موجود ہے ہاں ان کی دلیل بھی یاد رکھیں وہ کہتے ہیں دیکھو جوارین جو ہے حالت رفعی میں بھی پڑھتے ہیں جاعتنی جوارین اور حالت جری میں بھی پڑھتے ہیں مررت بھی جوارین حالت رفعی ذرا دیکھو جاعتنی جوارین جاعت چاہتا ہے جوارین پر رفع آجائے لیکن رفع نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا رفع وجہ یہ کہ اعراب آخری حرف پر آیا کرتا ہے اور آخری حرف را نہیں ہے بلکہ یا ہے جو تقدیرا موجود ہے اسی لئے راہ پر اعراب ظاہر نہیں ہوا تو حالت رفعی میں کیسے پڑھا جاعتنی جوارین دیکھو زمہ ظاہر نہیں ہوا بھئی اور حالت جری میں بھی پڑھیں گے مررت بھی جوارین اب باجارہ عامل موجود ہے لیکن اس کا اثر جوارین میں ظاہر نہیں ہو رہا کیوں؟ کیونکہ راہ آخر ہے ہی نہیں آخر کیا ہے؟ یا ہے اور یا اس وقت مقدر ہے بھئی محضوف ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ دوسرے مذہب والے فرماتے ہیں کہ قبل الاعلال تو جوارین منصرف تھا لیکن بعد الاعلال یہ غیر منصرف ہے اور اعلال سے پہلے جو تنوین تھی وہ تو تنوین صرف تھی لیکن اس وقت جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے پھر یہ عوض کس چیز کا ہے اس میں پھر آپس میں ان کا اختلاف ہے امام خلیل اور امام سیبوے فرماتے ہیں کہ یہ تنوین عوض ہے یا کا وہ جو یا حضف ہوئی ہے اس کا عوض ہے وجہ یہ کہ جب جوارین کلمہ بن گیا اب اعلال ہو چکا اب اس پر غیر انصرف والا حکم لگا دیا گیا اور یا چونکہ تقدیراً موجود ہے تو یہ اب غیر منصرف ہوا اور جب غیر منصرف ہوا تو اس سے وہ تنوین صرف گر گئی جب تنوین صرف گر گئی اب پھر اس یا کے واپس آنے کا احتمال پیدا ہو گیا کیونکہ وہ یا کس کی وجہ سے گری تھی اس تنوین کی وجہ سے تو گری تھی تو تنوین جب گر گئی اب وہ یا واپس آنا چاہتی ہے تو اس کا حل یہ کیا گیا کہ اس یا کے عوض میں تنوین لے آئے تاکہ وہ یا واپس نہ آئے بھئی تو یہ جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے یہ یا کا عوض ہے جبکہ امام مبرد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تنوین وہ جو یا سے زمہ گر آیا تھا یہ اس زمے کا عوض ہے اس حرکت کا عوض ہے یا کا عوض نہیں ہے بھئی تیسرا مذہب امام کے سائی کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جوارین جیسے لفظ جو ہیں قبلالعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعلعل جواریو تھی جواریو اس کے بعد اعلال کیا گیا اور کیا بن گیا جواریو پھر اس کے بعد یا سے جو حرکت گرائی تھی اس کے عوض تنوین لے آئے تو یہ تنوین عوض ہے کس کے عوض ہے یا کے زمعے کے عوض ہے اور یہ تنوین کیوں لائے کیا مقصد تھا تنوین لانے کا تاکہ یہ یا گر جائے تنوین میں اور یا میں کیا آئے گا اجتماعی ساکن ہیں تو یہ یا گر جائے گی اور اس سے کلمہ خفیف ہو جائے گا اس لیے یہ تنوین لے کر آئے تو چنانچہ پھر یا گر گئی اور جوارن ہوا اور اس تیسرے مذہب والوں کے نزدیک یہ جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے بھئی تنوین عوض ہے اور تیسرے مذہب والوں کے نزدیک صرف حالت رفعی میں اعلال ہوگا حالت نسبی اور جری میں دونوں صورتوں میں یا کو پڑھیں گے اور اس پر فتح آئے گا تو کیسے ان کے نزدیک جاعتنی جوارن یہ حالت رفعی میں اور حالت نسبی جری میں رأیت جواریہ مرر تو بی جواریہ دونوں صورتوں میں یہ آپ پڑھیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی جی اب دیکھئے ترجمہ بھئی تو کہتے ہیں بخلاف حالت رفعی والجر فإنہو قد اختلف فیه بخلاف رفع اور جر کی دو حالتوں کے فإنہو قد اختلف فیه اس لیے کیونکہ اس کے اندر اختلاف کیا گیا ہے جی پہلا مذہب ہے پہلا مذہب کیا تھا امام زجاج کا وہ کیا فرماتے ہیں قبل علیلال بھی منصرف بعد علیلال بھی منصرف قبل علیلال منصرف کیونکہ اسم کے اندر اصل کیا ہے منصرف ہونا ہے اور تنوین کونسی ہے تنوین سرف اور بعد علیلال بھی منصرف کیونکہ علیلال کے بعد تو مفرد کا وزن بن گیا اور اب بھی تنوین کونسی ہے سرف کی ہے بھئی اور ان کے نزدیک علیلال مقدم ہوتا ہے غیر انصراف پر دیکھو اب یہ ساری تقریر کریں گے بھئی فَزَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلَا أَنَّ الْإِسْمَ مُنصَرِفٌ وَالْتَنْوِينَ فِيهِ تَنْوِينُ الصَّرْفِ تو بعض نحوی علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ اسم یعنی اس جیسے جو اسم ہیں وہ منصرف ہیں وَالْتَنْوِينَ فِيهِ تَنْوِينُ الصَّرْفِ اور وہ جو تنوین ہے اس کے اندر وہ تنوین صرف ہے یعنی تنوین تمکن ہے لِأَنَّ الْإِعْلَالَ الْمُتَعَلِّقَ بِجَوْهَرِ الْكَلِمَتِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ عِسَّرْ فِي الَّذِي هُوَ مِنْ أَحْوَالِ الْكَلِمَتِ بَعْدَ تَمَامِهَا دیکھو ترجمہ بھئی لِأَنَّ الْإِعْلَالَ الْمُتَعَلِّقَ بِجَوْهَرِ الْكَلِمَتِ اس لیے کیونکہ وہ اعلال جو متعلق ہوتا ہے جوہر کلمہ کے ساتھ یعنی کلمہ کی ذات کے ساتھ جوہر کلمہ سے کیا مراد کلمہ کی ذات بھئی دیکھو میں نے بتایا ایک ہے اعلال ایک ہے غیر انصراف اعلال کا تعلق کلمہ کی ذات سے ہے کلمہ ابھی بن رہا ہے اور غیر انصراف وہ کلمہ کی صفت بنتی ہے کہ کلمہ غیر منصرف ہے یا غیر منصرف نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ذات مقدم ہوتی ہے صفت پر تو جس چیز کا تعلق ذات سے ہوگا وہ مقدم ہوگی اور جس چیز کا تعلق صفت سے ہوگا وہ مؤخر ہوگی تو کہتے ہیں لئن الاعلال المتعلق بجوہر الكلمتی اس لیے کیونکہ وہ اعلال جو جوہر کلمہ کے ساتھ متعلق ہے یعنی کلمے کی ذات کے ساتھ جو متعلق ہے مقدم على منع الصرفی یہ مقدم ہے اس منع صرف پر الذي هو من احوال الكلمتی جو کلمے کے احوال میں سے یعنی اس کی صفات میں سے ہے بعد تمامہ کلمے کے پورا ہونے کے بعد کلمے کے پورا ہونے کے بعد بھئی دیکھئے یہ علماء فرماتے ہیں کہ اعلال مقدم ہے غیر انصراف پر پہلے کلمہ ابھی بن رہا ہے اعلال کرو جب کلمہ بن جائے پورا ہو جائے اب اس کے اوپر غیر انصراف الہ حکم لگائیں گے اس سے پہلے نہیں لگائیں گے تو بعد تمامہ کا کیا معنی جب کلمہ پورا ہو جائے یعنی بن جائے پوری طرح پھر ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ وہ اعلال جس کا تعلق کلمے کی ذات سے ہے وہ مقدم ہے اس منصر پر جو کلمے کے احوال میں سے یعنی اس کی صفات میں سے ہے بعد تمامیہا کلمے کے پورا ہو جانے کے بعد فَأَصْلُ جَوَارٍ فِي قَوْلِكَ جَاعَتْنِ جَوَارٍ پس جوارین کی جو اصل ہے آپ کے اس قول میں جاعتنی جوارین یعنی حالت رفعی میں حالت رفعی میں اس جوارین کی اصل جو ہے جواریون یہ جواریون تھی بِالزمِّ وَالتنوینِ زمَّ اور تنوین کے ساتھ بِنَاءَنْ عَلَىٰ أَنَّ الْأَصْلَ فِي لِسْمِ الصَّرْفُ بِنَابَرْ اس کے کہ اسم کے اندر اصل جو ہے وہ منصرف ہونا ہے اسم کے اندر اصل کیا ہے منصرف ہونا ہے تو جواریون اس پر بھی تنوین کے ساتھ پڑھا منصرف پڑھا کیونکہ اسم کے اندر اصل کیا ہے منصرف ہونا ہے اسم کے اندر اصل ہے منصرف ہونا فَبُنِيَ الْإِعْلَالُ عَلَىٰ مَا هُوَ الْأَصْلُ تو اس اعلال کی بنیاد جو ہے اس چیز پر ہے جو کہ اصل ہے اس اعلال کی بنیاد کس پر ہے وہ جو اصل ہے اسم کے اندر اور اسم کے اندر اصل کیا ہے منصرف ہونا اس پر اعلال کی بنیاد رکھی کیا کہا جاعتنی جوارین یہ جوارین اصل میں کیا تھا جواریون تھا دیکھو تنوین کے ساتھ پڑھا تنوین کیوں آئی کیونکہ اسم کے اندر اصل ہے منصرف ہونا اور منصرف پر تنوین آتی ہے تنوینِ تَمَقُن تنوینِ صرف بھئی دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں فَأَصْلُ جَوَارِن فِي قَوْلِكَ جَاعتنی جَوَارِن کہتے ہیں آپ کا قول جاعتنی جوارین جو ہے اس کے اندر جو جو جوارین ہے اس کی اصل جو ہے جواریون بِزَمِّ وَتْتَنوینِ وہ جواریون ہے زمے اور تنوین کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں جواریون پر زمہ بھی ہے اور تنوین بھی ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے جاعتنی کے اندر تو اس کی اصل جواریون ہے زمے اور تنوین کے ساتھ بِنَاَنْ عَلَى اَنَّ الْأَصْلَ فِي لِسْمِ صَرْفُ بِنَابَرْ اس کے کہ اسم کے اندر اصل جو ہے وہ صرف ہے یعنی منصرف ہونا فَبُنِيَ الْإِعْلَالُ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ تو اعلال کی بنیاد رکھی گئی اس چیز پر جو کہ اصل ہے یعنی منصرف ہونا اسم کے اندر جو پھر زمے کو گرا دیا گیا سقیل ہونے کی وجہ سے وَلْيَا الْالِلْتِقَائِ السَّاقِنِينِ اور یا کو گرا دیا گیا الْتِقَائِ السَّاقِنِينِ کی وجہ سے فَصَارَ جَوَارِن تو جوارِن ہو گیا عَلَى وَزْنِ سَلَامٍ وَكَلَامٍ سَلَامٍ اور کَلَامٍ کے وزن پر فَلَمْ يَبْقَ عَلَى سِيغَةِ مُنْتَحَلْ جُمُعِ تو اب یہ منتحل جمع کے سیغے پر باقی نہ رہا فَهُوَ بَعْدَ الْإِعْلَالِ اَيْزَن مُنْصَرِفُن تو یہ اعلال کے بعد بھی منصرف ہے اعلال ہو گیا اعلال ہو گیا اب اس پر غیر انصراف ولا حکم لگانا چاہتے ہیں لیکن اب وہ لگے گئی نہیں کیوں نہیں لگے گا کیونکہ اب منتحل جمع ولا سیغہ ہی نہیں جوارِن جمعہ تو ہے لیکن جمعہ کے لئے شرط کیا تھی کہ سیغہ کونسا ہونا چاہیے جمعہ منتحل جمع ولا اور جوارِن اس میں تو علف کے بعد صرف راہ ہے ایک حرف ہے دو حرف ہوں تو پھر وہ سیغہ منتحل جمع کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فَلَمْ يَبْقَعَ لَا سِیغَةِ مُنْتَحَلْ جُمُعِ تو یہ منتحل جمع کے سیغے پر باقی نہ رہا فَهُوَ بَعْدَ الْإِعْلَالِ اَيْزَن مُنْصَرِفُن تو یہ اعلال کے بعد بھی منصرف ہے وَالْتَنْمِينُ فِيهِ لِسَرْفِ اور تنوین اس کے اندر جو ہے وہ صرف والی ہے یعنی تنوینِ تمکن ہے کما کانا قبلَ الْإِعْلَالِ قَذَالِقْ جیسے کہ وہ اعلال سے پہلے ایسی ہی تھی جواریون یہ تنوین بھی کونسی تھی صرف والی اور جوارین یہ تنوین بھی کونسی ہے صرف والی ہے امام زجاج کے نزدیک جواریون کے اندر جو تنوین ہے وہ بھی تنوینِ صرف کیونکہ اسم کے اندر اصل کیا ہے منصرف ہونا اور جوارین کے اندر جو تنوین ہے وہ بھی تنوینِ صرف ہے کیونکہ یہ اس وقت منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالْتَنْمِينُ فِيهِ لِسَرْفِ اور جوارین کے اندر جو تنوین ہے وہ صرف کی ہے کما کانا قبلَ الْإِعْلَالِ قَذَالِقْ جیسے کہ وہ اعلال سے پہلے ایسی ہی تھی یعنی جیسے وہ اعلال سے پہلے تنوینِ صرف تھی ابھی بھی تنوینِ صرف ہے وَزَهَبَ بَعْضُهُمْ اب یہ دوسرا مذہب بیان کرنے لگے ہیں وَزَهَبَ بَعْضُهُمْ اور بعض نحوی حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں اِلَا أَنَّهُ بَعْدَ الْإِعْلَالِ غَيْرُ مُنصرفِينَ کہ یہ اعلال کے بعد غیر منصرف ہے کس کے بعد؟ بعض نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ اعلال کے بعد غیر منصرف ہے کس کے بعد؟ اعلال کے بعد معلوم ہوا ان دوسرے مذہب والوں کے نزدیک بھی اعلال مقدم ہے غیر انصراف پر کیا؟ کس طرح پتا چلا؟ ذرا لفظوں پر غور کرو اَنَّهُ بَعْدَ الْإِعْلَالِ غَيْرُ مُنصرفِينَ کہ یہ اعلال کے بعد بھی غیر منصرف معلوم ہوا اعلال پہلے ہوا ہے اور اس کے بعد بھی غیر منصرف تو معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی اعلال مقدم ہے کس پر؟ غیر انصراف پر جیسے پہلے مذہب والوں کے نزدیک تھا تو کہتے ہیں وَظَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّهُ بَعْدَ الْإِعْلَالِ غَيْرُ مُنصرفِينَ اور بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ جوارین جیسے لفظ جو ہیں یہ اعلال کے بعد غیر منصرف ہے لِأَنَّ فِيهِ الْجَمْعِيَّةَ مَعَا سِيغَةِ مُنْتَحَلْ جُمُوعِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر جمعیت بھی ہے ساتھ جمع منتحل جمع کے سیغے کے وہ کہتے ہیں جوارین اس وقت بھی جوارین حالتِ رفی اور جری میں اعلال کے بعد بھی یہ ابھی بھی غیر منصرف ہے کیوں غیر منصرف ہے؟ کیونکہ جمع بھی ہے یہ جاریت ان کی جمع ہے اور سیغہ بھی کونسا ہے؟ سیغہ بھی جمع منتحل جمع والا ہے سوال بھئی سیغہ تو وہ والا نہیں ہے یا تو گر چکی ہے کہتے ہیں وہ یا تقدیراً ابھی بھی موجود ہے بھئی یہ معنی ہے لِأَنَّ فِيهِ الْجَمْعِيَّةَ مَعَا سِيغَةِ مُنْتَحَلْ جُمُوعِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر جمعیت بھی ہے ساتھ منتحل جمع کے سیغے کے بھئی منتحل جمع کا سیغہ اس میں کیسے ہے؟ میں نے کیا بتلایا؟ کیونکہ یا مقدر ہے وہ ہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَحْزُوفَ بِمَنْزِلَةِ الْمُقَدَّرِ اس لیے کیونکہ وہ جو محزوف ہے وہ مقدر کے درجے میں ہے یعنی مقدر ہے فرض کر لو ابھی بھی موجود ہے بھئی لِأَنَّ الْمَحْزُوفَ بِمَنْزِلَةِ الْمُقَدَّرِ اس لیے کیونکہ محزوف جو ہے وہ مقدر کے درجے میں ہے وَلِحَادَ لَا يَجْرِ الْإِعْرَابُ دلیل بھی دے رہے ہیں کہ وہ یا ابھی بھی موجود ہے فرض کر لو کیا دلیل ہے کہ وہ یا ابھی بھی موجود ہے کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نہیں جَاَتْنِ جَوَارِنْ یہ حالت رفعی ہے لیکن جوارن کی راہ پر کوئی اعراب ظاہر ہوا نہیں زمہ ظاہر نہیں ہوا اور مَرَرْتُ بِجَوَارِنْ اب یہ حالت جری میں ہے راہ پر کوئی اعراب ظاہر ہوا نہیں ظاہر ہوا کہتے ہیں اسی لئے اعراب ظاہر نہیں ہوا کیونکہ راہ آخر ہے ہی نہیں یہاں یا بھی مقدر ہے بھی یہاں پر یا بھی مقدر ہے بھئی کہتے ہیں وَلِحَادَ لَا يَجْرِ الْإِعْرَابُ عَلَى الرَّائِ اور اسی وجہ سے اعراب جو ہے وہ راہ پر جاری نہیں ہوتا یعنی اس پر ظاہر نہیں ہوتا وَالْتَنْوِينُ فِيهِ تَنْوِينُ الْعِوَزِ اور اس کے اندر جو تنوین ہے وہ تنوینِ عِوَز ہے جوارین کے اندر اب یہ جو تنوین ہے یہ وہ تنوینِ صرف نہیں ہے بلکہ یہ تنوینِ عِوَز ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے جب یہ غیر منصرف ہے تو تنوینِ صرف اب گر گئی اب وہ یا واپس آنے کا احتمال تھا تو اب اس کو تنوین دے دی گئی تنوینِ عِوَز اور یہ کس کا عِوَز ہے امام خلیل اور امام سیبوے کے نزدیک وہ یا واپس آنے کا احتمال ہے تو اس یا کے عوض میں تنمین دے دی یعنی یا کو واپس نہیں لائے بلکہ تنمین لے آئے اور امام مبرد کے نزدیک یہ تنمین عوض ہے وہ جو یا پر سے زمہ گرائی تھا یعنی یا کی جو حرکت گرائی تھی یہ اس حرکت کا عوض ہے تو کہتے ہیں وَتْتَنْوِينُ فِيهِ تَنْوِينُ الْعِوَضِ اور اس کے اندر جو تنمین ہے وہ تنمین عوض ہے فَإِنَّهُ لَمَّا اسْقِتَ تَنْوِينُ الصَّرْفِ اس لیے کیونکہ جب تنمین صرف کو گرا دیا گیا تو عُوِّزَ عَنِ الْيَاءِ الْمَحْزُوفَتِ اَوْ عَنْ حَرَكَتِهَا حَاذَا تَنْوِينُ عُوِّزَ عَنِ الْيَاءِ الْمَحْزُوفَتِ اور عوض میں اس کو دے دی گئی کس کے عوض میں عَنِ الْيَاءِ الْمَحْزُوفَتِ یَاءِ مَحْزُوفَةِ کے عوض میں اَوْ عَنْ حَرَكَتِهَا یا اس یا محزوفہ کی حرکت کے عوض میں اس کو دے دی گئی کیا دے دی گئی کہتے ہیں حَاذَتْ تَنْوِينُ یہ جو تنمین اس پر اس وقت موجود ہے یہ اس یا محزوفہ کے عوض میں یا اس یا کی حرکت کے عوض میں اس کو دے دی گئی پھر ترجمہ دیکھیں کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمَّا اُسْقِتَ تَنْوِينُ الصَّرْفِ جب تنمینِ صرف کو گرا دیا گیا تو عُوِّزَ عَنِ الْيَاءِ الْمَحْزُوفَةِ اَوْ عَنْ حَرَكَتِهَا حَاذَتْ تَنْوِينُ تو عوض میں لائی گئی اس یا محزوفہ کے یا اس کی حرکت کے حَاذَتْ تَنْوِينُ کیا لائی گئی یہ ولی تنمین جو اس وقت موجود ہے وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ حَالَتُ الْجَرِّ بِلَا تَفَاوُطٍ اور اسی قیاس پر ہے یعنی اسی طریقے پر ہے حالتِ جَرْبِ بِلَا تَفَاوُطٍ بغیر کسی فرق کے تفاوت کا معنی ہے فرق بھئی انہوں نے ابھی تک جتنا اعلال بیان کیا وہ حالتِ رفعی تھی کونسی؟ حالتِ رفعی وہ جہاں آیا تھا بَعْدَ تَمَامِهَا فَأَصْلُ جَوَارٍ فِي قَوْلِكَ جَعَتْنِ جَوَارِن جَوَارِيُن کہ جَعَتْنِ جَوَارِن کے اندر لفظِ جَوَارِن یہ اصل میں کیا تھا؟ جَوَارِيُن تھا یعنی حالتِ رفعی کے اندر اعلال کیسے ہوا وہ سارا بیان کر دیا اور حالتِ جری بھی کہتے ہیں بلکل اسی طرح ہے جس طرح کا اعلال حالتِ رفعی میں ہوا ہے حالتِ جری میں بھی بلکل اسی طرح اعلال ہوگا فرق صرف اتنا ہے وہاں جواریون فرض کیا تھا یہاں کیا فرض کر لو جواریین فرض کر لو باقی سارا اعلال اسی طرح ہوگا کہتے ہیں وَعَلَى حَادَ الْقِعَاسِ حَالَتُ الْجَرِّ بِلَا تَفَاوُتٍ اور اسی قیاس پر جر والی حالت بھی ہے بغیر کسی فرق کے وَفِي لُغَتِ بَعَذِ الْعَرَبِ یہ اب تیسرا مذہب بیان کرنے لگے ہیں تیسرا مذہب کیا تھا کہ غیرِ انصراح مقدم ہے اعلال پر اور اعلال صرف حالتِ رفعی میں ہوا ہے حالتِ نسبی اور جری میں یا کو ثابت رکھیں گے اس کو باقی رکھیں گے کہتے ہیں وَفِي لُغَتِ بَعَذِ الْعَرَبِ اور بعضِ عَرَبِ کی لُغَت میں اثباتُ الْيَائِ فِي حَالَتِ الْجَرِّ یا کا اثبات ہوگا حالتِ جر میں یعنی جری حالت میں بھی یا کو گرائیں گے نہیں بلکہ یا کو ثابت رکھیں گے کما فی حالتِ نسبی جیسے کہ حالتِ نسب میں ہے توجہ ہے گویا ان کے نزدیک یوں پڑھیں گے میں پہلے بھی بیان کر چکا حالتِ رفعی میں جاعتنی جوارن اعلال ہوا ہے اور حالتِ نسبی جری میں اعلال نہیں ہوگا رَأَيْتُ جَوَارِيَ مَرَرْتُ بِ جَوَارِيَ کیونکہ غیرِ انصرہ مقدم ہے اعلال پر اور اب یہ غیرِ منصرف ہے تو یا پر فتحہ آیا رَأَيْتُ جَوَارِيَ مَرَرْتُ بِ جَوَارِيَ دونوں صورتوں میں فتحہ ہے اور فتحہ تو یا پر خفیف ہوتا ہے اس کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے تو یا ثابت رہے گی حالتِ جر میں بھی تو کہتے ہیں وَفِي لُغَتِ بَعْزِ الْعَرَبِ اِسْبَاتُ الْيَائِ فِي حَالَتِ الْجَرِّ اور بازِ عرب کی لغت میں یا کو ثابت رکھا جائے گا حالتِ جر میں کما فی حالتِ نسبی جیسے کہ حالتِ نسب میں تھا تَقُولُ مَرَرْتُ بِ جَوَارِيَ دیکھا یا کو ثابت رکھا کما تَقُولُ رَأَيْتُ جَوَارِيَ جیسے کہ آپ رَأَيْتُ جَوَارِيَ کہتے ہیں اسی طرح آپ مَرَرْتُ بِ جَوَارِيَ کہیں گے وَبِنَاءُ هَذِهِ اللَّغَتِ عَلَى تَقْدِيمِ مَنْعِ السَّرْفِ عَلَى الْإِعْلَال اور اس لغت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ مَنْعِ سَرْف مُقَدَّم ہے اِعْلَال پر فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تَقُونُ الْيَاءُ مَفْتُوحَةً فِي حَالَتِ الْجَرِّ اس لئے کیونکہ اس وقت یعنی جب غیر انصراب مقدم ہے اِعْلَال پر تو اس وقت تَقُونُ الْيَاءُ مَفْتُوحَةً فِي حَالَتِ الْجَرِّ یا مفتوح ہوگی حالتِ جر میں یا پر فتحہ آئے گا وَالْفَتْحَةُ خَفِیفَةٌ اور فتحہ خفیف ہے فَمَا وَقَعَ فِيهِ اِعْلَالٌ تو پھر اس میں اعلال نہیں ہوگا جب فتحہ خفیف ہے تو اب اعلال نہیں تو حالتِ جر میں اعلال نہیں ہوگا کہتے ہیں وَأَمَّا فِي حَالَتِ الْرَفْعِ اور باقی حالتِ رَفَعَ جو ہے فَأَصْلُ جَوَارِن تو جوارِن کی اصل جو ہے جواریو بِالظمَّتِ بِلَا تَنْوِينٍ تو رفع کی حالت میں بھئی یہ تیسرے مذہب والوں کے نزدیک جوارین کی اصل جو ہے جواریو بِالظمَّتِ زمَّا کے ساتھ ہے بِلَا تَنْوِينٍ بغیر تنوین کے کیونکہ غیر منصرف ہے غیر انصراف مقدم ہے اعلال پر تو اس کو غیر انصراف والا حکم دے دیا تو اب تنوین نہیں ہے اس پر تو کہتے ہیں وَأَمَّا فِي حَالَتِ الْرَفْعِ فَأَصْلُ جَوَارِن جواریو بِالظمَّتِ بِلَا تَنْوِينٍ تو کہتے ہیں حالتِ رفع میں جو ہے جوارین کی اصل وہ جواریو ہے زمَّا کے ساتھ بغیر تنوین کے حُزِفَتِ الزمَّتُ الْسِقْلِ زمَّا کو حضف کر لیا گیا سقیل ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہاں پر زمَّا سقیل ہے وَعُوِّزَ عَنْهَا تَنْوِينُ اور اس کے عِوَز تنوین لائی گئی دیکھا جواریو یا پر زمَّا سقیل تھا گرا دیا تو کیا بن گیا جواری پھر اس یا سے جو حرکت گرائی تھی اس کے عِوَز کیا لے آئے تنوین تو یا بھی ساکن اور نونِ تنوین بھی ساکن تو اجتماع ساکن ہے انعلا غیرِ حد ہی آیا اول حرفِ مَدَّا تھا یعنی یا اس کو گرا دیا کیا بن گیا جواری تو کہتے ہیں وَعُوِّزَ عَنْهَا تَنْوِينُ اور اس یا کی حرکت کے عِوَز میں تنوین لائی گئی فَسَقَتَتِ الْيَاءُ الْالْتِقَاعِ السَّاکِنَيْنِ تو یا گر گئی الْتِقَاعِ السَّاکِنَيْنِ کی وجہ سے فَسَارَ جَوَارٍ تو کیا بن گیا جوارٍ ہو گیا وَعَلَى هَذِهِ اللَّغَتِ لَا اِعْلَالَ إِلَّا فِي حَالَتٍ وَاحِدَتٍ اور اس لغت پر لَا اِعْلَالَ إِلَّا فِي حَالَتٍ وَاحِدَتٍ کوئی اعلال نہیں ہے مگر ایک حالت میں یعنی اس لغت کی بنیاد پر یہ جو تیسری لغت ہے اس میں صرف ایک ہی حالت میں اعلال ہوا ہے اور وہ کونسی حالت ہے حالت رفعی ہے نسبی اور جری میں اعلال نہیں ہوا بخلاف اللغت المشہورت بخلاف لغت مشہورہ کے فَإِنَّ فِيهِ الْاِعْلَالَ فِي حَالَتَئِن اس لیے کیونکہ اس کے اندر اعلال دو حالتوں میں ہے کما عرفتا جیسے کہ آپ جان چکے بھئی جیسے کہ آپ نے جان لیا تیسری لغت والوں کے نزدیک اعلال صرف حالت رفعی میں جبکہ مشہور لغت کیا ہے حالت رفعی میں بھی جوارین پڑھیں گے اعلال ہوا ہے حالت رفعی میں اور حالت جری میں بھی جوارین پڑھیں گے یعنی اس میں بھی اعلال ہوا ہے ہاں پھر ان میں آپس میں اختلاف ہے کہ اعلال کے بعد یہ منصرف ہے یا غیر منصرف لیکن بہرحال مشہور لغت کے مطابق دو حالتوں میں اعلال ہوگا جبکہ اس تیسری لغت کے مطابق صرف ایک حالت میں اعلال ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو حاصل یہ ہوا کہ تین مذاہب ہوگئے ایک امام زجاج کا وہ فرماتے ہیں کہ جوارین جیسے الفاظ قبل الاعلال بھی منصرف بعد الاعلال بھی منصرف اعلال سے قبل بھی تنمین صرف اعلال کے بعد بھی تنمین صرف اور ان کے نزدیک اعلال مقدم ہوتا ہے غیر انصرف پر اور جبکہ دوسرا مذاہب امام خلیل امام سیوے اور امام مبرد کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جوارین جیسے الفاظ قبل الاعلال تو منصرف ہیں لیکن بعد الاعلال غیر منصرف ہیں اور وہ یا تقدیرا ابھی بھی موجود ہے اسی لئے اس کے آخر پر راہ پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ یہاں یا مقدر ہے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اعلال سے پہلے جو تنمین تھی وہ تو تنمین صرف تھی لیکن اس وقت جو تنمین ہے یہ تنمین عوض ہے اور پھر امام خلیل اور امام سیوے فرماتے ہیں کہ یہ تنمین عوض ہے یا کا اور جبکہ امام مبرد فرماتے ہیں کہ یہ تنمین عوض ہے یا کے حرکت کے یا کے حرکت کے جبکہ تیسرا مصحب امام کیسائی کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اعلال صرف ایک حالت میں ہوگا حالت رفعی کے اندر اور باقی حالت نسبی اور جری میں یا ثابت رہے گی اور پھر ان کے نزدیک بھی یہ جو تنوین ہے یہ تنوین عیوز ہے اور یہ جو تنوین لائی گئی یہ یا سے زمہ گرایا اور پھر اس کے عیوز تنوین لائے اور تنوین کیوں لائے تاکہ اجتماع ساکنین سے پھر یا گر جائے اور کلمہ خفیف ہو جائے تو ان کے نزدیک صرف حالت رفعی میں اعلال ہے حالت نسبی اور جری میں اعلال نہیں جبکہ لغت مشہورہ کے اندر حالت رفعی اور جری دونوں صورتوں میں اعلال ہوا ہے دونوں صورتوں میں جوارین پڑھیں گے بھائی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام